میٹرک اور انٹرمیڈیٹ کے ویڈیو لیکچرز کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ آج کی اس لیکچر میں ہم اسلامیات جماعت نخم سورة الانفال کے رقوع نمبر پانچ کے مشکی اور اضافی مختصر سوالات کے جوابات پڑھیں گے تو آئیے بلا تاخیر لیکچر کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں سوال نمبر ایک سورة الانفال میں مال غنیمت کی تقسیم کے بارے میں کیا حکم دیا گیا ہے یہ سوال یوں بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ مال غنیمت کی تقسیم کے بارے میں دوسرا حکم بیان کریں اس کا جواب ہے کہ مال غنیمت کی تقسیم کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جو چیز تم کفار سے غنیمت کے طور پر لاؤ اس میں سے پانچوں حصہ خدا کا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اہل قرابت کا یتیموں کا محتاجوں کا اور مسافروں کا ہے سوال نمبر دو اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر میں مسلمانوں کی کامیابی کے لیے کس کس خصوصی انعام و احسان کا ذکر فرمایا ہے اس کا جواب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر میں پہلے خواب میں اور پھر جنگ کے وقت بیداری کی حالت میں کفار کی تعداد کم کر کے دکھائی جس کی وجہ سے مومنین کی حمد اور بڑھ گئی اور وقور جوش و خروش کے ساتھ کفار کے مقابلے کے لیے تیار ہو گئے اللہ تعالیٰ نے اسی خصوصی انعام کا سورة الانفال کے رقوع نمبر پانچ میں ذکر کیا ہے سوال نمبر تین سورة الانفال میں کافروں سے کب تک لڑنے کا حکم دیا گیا ہے اس کا جواب ہے کہ سورة الانفال میں کافروں سے اس وقت تک لڑنے کا حکم دیا گیا ہے جب تک فتنہ یعنی کفر کا فساد ختم نہ ہو جائے سوال نمبر چار یوم الفرقان سے کیا مراد ہے اس کا جواب ہے کہ یوم الفرقان کا لفظی معنی فرق کرنے یا فیصلے کا دن ہے اس سے سترہ رمضان المبارک سن دو ہجری غزوہ بدر کا دن مراد ہے جب کفار اور مؤمنین ایک دوسرے کے مقابلے میں میدانِ بدر میں آ کھڑے ہوئے سوال نمبر پانچ مندرجہ ذہر عبارت کا مفہوم بیان کیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهُ اس کا جواب ہے اور ان لوگوں سے لڑتے رہو یہاں تک کہ فتنہ یعنی کفر کا فساد باقی نہ رہے اور دین سب خدا کا ہی ہو جائے عزیز صلی اللہ آج کے اس لیکچر میں ہم نے اسلامیہ جماعت نہ ہم سورة الانفعال رقوع نمبر پانچ کے مشکی اور اضافی مختصر سوالات کے جوابات پڑھے اگر لیکچر میں انشاءاللہ رقوع نمبر چھے کی طرف بڑھیں گے تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ